اعوذ باللہ بن الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولس قلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّهُ اَلَا عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الْا يَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ اَذْزِبْهُمْ عَذَابًا يَسْتَغْيْسُ مِنْهُ اَهْلُ النَّارِ آمین رب العالمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُ اتْخُلُو فِي السِّلْمِ کَافْ فَتَن وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمْ مُبِين صَلَوَاتُ حضرات قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ یعنی قرآن کا دوسرا سورہ سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ اس کی جس آیت کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُ اے ایمان لانے والا یعنی اے قلمہ پہنے والا اے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والا اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی نشانیوں کی شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ اَدْوُو مُبِينَ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے عزیزوں جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام انبیاء لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہر نبی نے ہر رسول نے اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ لیکن اگر یہودیوں سے کہا جائے پیغمبر کے زمانے میں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر عیسائیوں سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر آتش پرستوں سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر بدپرستوں سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے کفار سے مشرقین سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس آیت میں اللہ کفار سے مقاطب نہیں ہے مشرقین سے مقاطب نہیں ہے یہودیوں سے مقاطب نہیں ہے عیسائیوں سے مقاطب نہیں ہے آتش پرستوں سے مقاطب نہیں ہے اسلام پرستوں سے مقاطب نہیں ہے بلکہ اللہ کہا یا ایوہ اللزین آمنوا اے ایمان لانے والوں یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں تو کم سے کم ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اسلام میں داخل ہونے کی دلیل نہیں ہے ایک صلاوات پر حبر محمد وآلہ بہت تو توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائیں ایک صلاوات پر حبر محمد وآلہ بہت دیکھیں قبل ہمارے بھائی جناب پرویس صاحب نے جشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمی کوئی کوتا ہی جشن میں نظر نہیں آ رہی کرسیوں کا بھی احتمام ہے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں ٹینٹ بھی بہت اچھا لگا ہے نازم محفل کا بھی جواب نہیں ہے شعرہ بھی تشریف فرما ہے میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے سامین کے ایک صلاوات پر حبر محمد وآلہ بہت اور بہرحال یہ سامین کا مسئلہ بانییں محفل کے امکان سے باہر ہے وہ پوسٹر لگا سکتے ہیں اعلان کرا سکتے ہیں لوگوں سے وعدے لے سکتے ہیں لیکن گھر سے کسی کو اٹھا کے نہیں لاسکتے ہیں لیکن جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے میں ان کی خطبت میں گدارش کروں گا کہ وہ یہاں سامین بن کے بیٹھے ہیں تماشائی بن کے نہ بیٹھے ہیں سلاوات پڑھے ہیں بارم محمد وآلہ بہت دیکھیں جتنے لوگ بھی ہوں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اس طرح کے اجتماعات کے عادی نہیں ہیں کہ جہاں مجمع نہیں ہوتا بلکہ بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ اور ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں مجمع اور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے یہاں محفل میں مجالس میں جلسوں میں لوگ واہوا کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں جداک اللہ کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ہمارے یہاں جب مولی صاحب تقریر کرتے ہیں تو لوگ خاموش بیٹھ کے سنتے ہیں ہنگامہ نہیں کرتے نعرے نہیں لگاتے واہوا نہیں کہتے سبحان اللہ نہیں کہتے ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کو اپنے اپنے بزرگوں کی سیرت ملی ہے دعوت ذلشیرہ میں جن کے بزر خاموش رہے وہ آج بھی خاموش رہتے ہیں جن کے امام نے کھڑے ہو کے کہا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ ایک صلاوات پڑھے پر محمد و آلِ بحمد وہ آج بھی بولتے ہیں ایک صلاوات پڑھے پر محمد و آلِ بحمد بس عزیزوں بہت زیادہ دیر آپ کو ذہمت نہیں دینا ہے اس لیے کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر کہ محافظ جو منقض ہوتی ہیں یہ شوارہ کے لئے منقض ہوتی ہیں اور جو خیال مجالس میں پیشخانی کرتے وقت شوارہ کو رکھنا چاہیے وہی خیال مقاصدے میں تقریر کرتے وقت علماء اور ذاکرین کو رکھنا چاہیے ایک صلاوات پڑھے پر محمد و آلِ بحمد جو جس موٹ سے آتا ہے جو سننے کے لئے آتا ہے اس میں زیادہ زہمت نہیں ہونا چاہیے تو بس یوں سمجھیں کہ جیسے مجالس میں شوارہ خطیب کے لئے ایک ماحول تیار کرتے ہیں لوگوں کا مزاج بناتے ہیں ایسے ہی محافل میں مقرر کی حیثیت ہوتی ہے کہ لوگ شعر سننے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور ہم مائک چھوڑ دیں میں جب محسوس کروں گا کہ آپ آمادہ ہو گئے بات کو تمام کر دوں گا بہت زیادہ دیر میں بولنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں شاید اکثر مقاصدوں میں اور محافل میں مجھ کو یا برادر مولانا بازر شاہد صاحب کو یا مولانا صدف صاحب کو یا اور ہمارے ساتھیوں کو شاید لوگ اسی لئے ذہمت دیتے ہیں کہ ہم مختصر تقریر کرتے ہیں ایک صلوات پر حیمار محمد وآل محمد ایک صلوات پر حیمار محمد ایک صلوات پر حیمار محمد بس سنی عزیدوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا سنیے گا بڑی اہم بات عرض کر رہا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان لانے کی دلیل نہیں دیکھیں ہم نے کلمہ کو ایمان کی دلیل بنا لیا ہم نے کلمہ کو مسلمان ہونے کی دلیل بنا لیا ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے لا الہ حلالہ کہہ دیا وہ داخل اسلام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اگر میں اپنی طرف سے کوئی نکتہ پیش کروں تو اسے خطابت کہہ کے اسے ڈالوٹ کیا جا سکتا ہے اگر میں کوئی حدیث پیش کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث مستند نہیں ہے معتبر نہیں ہے لیکن اگر میں قرآن کی کسی آیت سے آپ کے سامنے استدلال کروں تو شاید کسی کے لیے انکار کی کوئی سورت نہیں ہوگی پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں دیکھیں حضرات سورہ یونس پڑھئے سورہ یونس غالباً آٹھویں یا نویں پارے میں ہوگا سورہ یونس سورہ یونس پڑھئے سورہ یونس میں ہو سکتا ہے میں پارہ بتانے میں ہم کچھ غلطی کر رہا ہوں لیکن سورہ یونس پڑھئے سورہ یونس کی آیت نمبر نبے نائنٹی نمبر کی آیت سورہ یونس کی اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا واقعہ آپ کے سامنے ہیں نا پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میرے خیال میں جتنے حضرات یہاں بیٹے ہوئے ہیں سب کے موبائل میں قرآن مجید ضرور ہوگا اس میں ابھی چھک کر سکتے ہیں یا گھر جا کے چھک کر لیں کہ سورہ یونس پہ آیت نمبر نبے میں یہ بیان ہوا کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا کب غرق ہو رہا تھا کہ جب جناب موسیٰ آگے آگے جا رہے تھے فرعون پیچھے پیچھے جا رہا تھا جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں راستے بنائے موسیٰ اور ان کا لشکر انہی راستوں سے نکل گیا لیکن جب فرعون انہی راستوں میں پہنچا تو پانی آپس میں گلے ملنے لگا اور فرعون غرق ہونے لگا تو جب فرعون غرق ہونے لگا ڈوبنے لگا اور پانی اس کے گلے تک آ گیا اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب میں غرق ہو جاؤں گا اب میں ہلاک ہو جاؤں گا تو فرعون نے چیخ چیخ کے کلمہ پڑھنا شروع کیا آپ شکر غور نہیں کرنا میں اچھے عرض کر رہا ہوں جاگے پڑھئے گا کہ فرعون نے چیخ چیخ کے کلمہ پڑھنا شروع کیا وہ کلمہ جو جناب موسیٰ اس سے پڑھوانا چاہتے تھے وہ کلمہ فرعون نے اس وقت پڑھنا شروع کیا اس نے کہا لا الہ الا اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا انا من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں بہت توجہ آپ ازداد کی چاہتا ہے خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے یہی جملے ہیں اس نے کہا انا من المسلمین کہ میں مسلمین میں ہوں میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے اس نے کلمہ پڑھا لیکن اس کے بعد والی آیت میں دیکھئے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا کنتا من المفسدین اللہ نے کہا وہ مفسدین میں تھا آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا اللہ نے کہا کہ وہ مفسدین میں تھا وہ کہہ رہا ہے انا من المسلمین کہ میں مسلمین میں ہوں اور اللہ کہا کہ وہ مفسدین میں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کلمہ تو پڑھا لیکن اللہ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا تو غور کر رہا ہے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اللہ نے اسے مفسد کہا مسلمان نہیں کہا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا جو فسادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ایک صلوات پڑھا ہے بر بحمد و آل بحمد اللہ نے کہا کہ کنتا من المفسدین کہ وہ مفسدین میں تھا تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ فرعون نے کلمہ پڑھا لیکن اللہ کہہ رہا کہ وہ مفسد تھا مسلمان نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا کہ اس لیے نہیں تھا کہ جب اس کی جان پر بن آئی جب ہلاک ہونے والا تھا کیا سن رہا ہے جب ہلاک ہونے والا تھا تو ہلاکت سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تو اس کلمہ نے نہ تو اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچایا کچھ غور نہیں کر رہا نہ اسے آخرت میں کوئی فائدہ پہنچایا اللہ نے کہا یہ مفسدین میں تھا اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا آپ نے کچھ غور کیا فرعون نے کلمہ پڑھا لیکن اللہ نے کہا یہ مفسد ہے مسلمان نہیں ہے لیکن ذرا آپ وہ واقعہ پڑھیں اسی فرعون کے دور کا کیا واقعہ کہ ایک شخص جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن تھا کون مومن تھا کہ جناب حسقیل نام قرآن میں نہیں ہے جن کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے حالانکہ فرعون دیکھیں میں جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ عرض کرنا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی نیر جلال پوری یہاں تشریف فرمائے میرے خیال میں جملے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے کہ جناب حسقیل جن کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے میری زبان میں یہ قوت نہیں کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حسقیل کو فرعون اور اس کے جیسوں نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا سمجھ رہے ہیں آپ ایک صلاوات پڑھے ہیں محمد وآل کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا ان کو لوگوں نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے انہیں مومن کہا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو جان کے خوف میں یعنی جان بچانے کے لیے فقط جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے اسے مومن نہ کہنا اور جو جان بچانے کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ اس طرح کلمہ پڑھے کہ ظالم اسے کلمہ پڑھتے نہ دیکھیں اسے کافر نہ کہنا میں کچھ عرض کر گیا اب رسول کے زمانے میں بھی دیکھ لو اگر فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر خلاقت کو سامنے دیکھ کر ابو صفیان کلمہ پڑھنے لگے تو اسے مومن نہ کہنا ایک صلاوات بڑھے 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 محمد وآلہ محمد اسے مومن نہ کہنا بلکل وہی مسئلہ ہے اب دوسرا جملہ آپ کے حوالے ہیں جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا کہ اب اگر ابو طالب آپ غور فرمائے گا کہ اب اگر ابو صفیان موت کو سامنے دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے تو اسے مومن نہ کہنا اور اگر فرعون جیسے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے نہ بھی دیکھیں تو انہیں کافر نہ کہنا ایک صلاوات پڑھے بر بحمد وآلہ محمد ایک باوات پڑھے بلن صلاوات پڑھے بر بحمد وآلہ محمد بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے تو یہ ایک عجیب و غریب علمیاں ہے بہت توجہ کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کروں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے لوگ اپنا ایمان دیکھتے نہیں اپنی ولدیت دیکھتے نہیں اپنا خاندان دیکھتے نہیں اپنی اوقات دیکھتے نہیں اپنی حیثیت دیکھتے نہیں اور جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں ایک سلاوات پڑھا ہے محمد وآلہ بحمد دیکھیں حضرات بارہ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے استدلال پیش کیا ماشاءاللہ تفسیر بھی موجود ہے ایک سلاوات پڑھا ہے محمد وآلہ بحمد تو اب بات میرے خیال میں آسان ہے پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں تو عزیزوں آپ غور کریں کہ یہ جناب ابو طالب ہے ابھی ہمارے بھائی نیر دلال پوری صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ جناب ابو طالب سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان پر الحمدللہ کو جاری کیا اور پھر اللہ نے اسے جذب قرآن بنایا جذب قرآن بنایا انہوں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ قلعہ اوزہ بربی ناس یہ بھی جناب ابو طالب کے ایک قصیدے کا ایک حصہ ہے لیکن عزیزوں نمعلم قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو جناب ابو طالب اور خاندان ابو طالب کے افراد کی زبان پر نزول قرآن سے پہلے جاری ہوئی نزول قرآن سے پہلے جاری ہوئی سنیں عزیزوں کتاب کا نام ہے مناقبِ آلِ ابی طالب لکھنے والے علامہ ابن شہر آشوب علامہ ابن شہر آشوب وہ تحریر فرماتے ہیں علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مکہ کے کسی بادار میں لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں دیکھیں آپ مرید طرح متوجہ رہے ہیں مکہ کے کسی بادار میں لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں لا الہ اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں اور خدا لانت کرے ابو لہب معلوم پر کہ جو اسی بادار میں پیغمبر کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے وہ کھوٹ بول رہا ہے یہ سچ نہیں کہہ رہا ہے پیغمبر لا الہ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کہہ رہا ہے نے مجھے رسول بنا کے بھیج آئے اور ابو لہب پیغمبر کی شان میں مسلسل گستاخی کر رہا ہے ایک مسلمان جو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن اس میں اتنی قوت نہیں تھی اتنی طاقت نہیں تھی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ابو لہب کو کسی طرح سے جواب دے آپ نے اتنا متوجہ رہے ہیں جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ آپ اللہ جانے متوجہ ہیں یا نہیں ہیں خدا کے لئے آپ صرف میری طرف دیکھیں اس لئے کہ الحمدللہ آپ شیعہ ہیں اور عبادت کے دوران ہمارے یہاں ادھر ادھر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا لہذا آپ قبلہ کی طرف دیکھئے ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد ایک سلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد آئیے وسیع جانکوری صاحب آگے آجائیے ارے ابھی آپ کو بھی داد کی ضرورت پڑھی آئیے ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد آئیے دیکھیں ہم کسی بھی جشن میں آئے تو مقرر کی حیثیت سے بھی اگر بلائے جائے تو ہم میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو ایک شخص یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر تخریر کر رہے ہیں اور ابو لحب پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس شخص نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خلق عظیم پر فائض پیغمبر اب پیغمبر کی آواز شاہستہ ابو لحب گدھے کی طرح چیخ رہا ہے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس مسلمان نے یہ منظر دیکھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو خود اس میں جواب دینے کی طاقت نہیں تھی پیغمبر کے دفاع کی قوت نہیں تھی تو وہ دولتا ہوا جناب ابو طالب کے دروازے پہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیدار ہوتے تو یہی جملہ کافی تھا کہ وہ دولتا ہوا جناب ابو طالب کے دروازے پہ آیا آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ نماز میں کہتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر ٹھوکر لگنے پر یا علی کیوں کہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب اس مسلمان نے دیکھا کہ پیغمبر مشکل میں ہیں تو اسے کعبے کے پاس آنا چاہیے تو اللہ سے مدد کانگنے کے لیے یہ ابو طالب کے دروازے پر کیوں آیا آپ مجھے بتائیں یہ جناب ابو طالب کے دروازے پر کیوں آیا یہ جناب ابو طالب کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد دقل بات کیا جناب ابو طالب باہر نکلے کہ کیا بات ہے کہ ہم ایسا ایسا منظر دیکھ کے آ رہے ہیں آپ کا بھتیجہ محمد تبلیغ کر رہا ہے دین کی اور ابو لہب کھڑا ہوا چیخ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر محمد کی طرف کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کاذب ہیں یہ سچ نہیں کہہ رہا ہے اور اس نے کہا ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آسوا آگئے جیسے ہی اس نے کہا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آسوا آگئے جناب ابو طالب نے تلوار کمر میں لگائی جلال کے عالم میں گھر سے باہر نکلے سنیئے جلال کے عالم میں گھر سے باہر نکلے دولتے ہوئے اسی بازار میں آئے کہ جہاں پیغمبر موجود تھے ابو لہب چیخ رہا تھا ایک مرتب ابو لہب کے سامنے آکے کہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے ابو لحب کی طرف اور کائنات کی فضہ میں سب سے پہلے یہ جملہ گون جا کہ تبت یدہ ابی لحب ایک سالہ بات پڑھے پر محمد والے محمد تبت یدہ ابی لحب ایک سالہ بات پڑھے پر محمد والے محمد کہا ابو لحب تیرے ہاتھ ٹوٹیں ابو لحب تیرے ہاتھ ٹوٹیں کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا سب سے پہلے جناب ابو طالب نے کہا تبت یدہ ابی لحب بعد میں اللہ نے پورا سورہ نادل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابو طالب کی زبان سے آدھa ہوا میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا میں بڑی احتیاط سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ خالی تولے میں اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ابو طالب کا اتباع نہیں کرتا تبرعے میں بھی قرآن ابو طالب کا اتباع کرتا تو یہ تھے جناب ابو طالب بس حضینوں کافی لوگ آگئے میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں اور قسم خدا کی حضینوں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم بھی اگر تخبیر کرتے ہیں تو جناب ابو طالب کے ایمان کے دلائل پیش کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ابو طالب کے فضائل بیان کیے جائیں فضائل کے بجائے دلائل پڑھے جاتے ہیں ابو طالب کس شخصیت کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کبھی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے لیکن جب انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تب تو کم سے کام ابو طالب کی فضیلت سمجھ میں آئی جانا چاہیے جب آپ نماز میں قنود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رب برہم ہماں کماں رب بیانی صغیرہ رب برہم ہماں کماں رب بیانی صغیرہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا نہیں سمجھدار پڑھے لکے حضرات کے سامنے میں عرض کر دوں کیا اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا جا سکتا اگر مقالت کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ہمارے مابا پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے میں نے غلط ترجمہ دے نہیں اگر میں غلط دولا تو کوئی مجھے ٹوک دے یہ ترجمہ ہے یا نہیں ہے لفظ رب دو بار استعمال ہوا ایک بار اللہ کے لیے استعمال ہوا اور دوسری مرتبہ ہمارے والدین کے لیے استعمال ہوا رب برہم ہماں کماں رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے کسی سے پوچھئے کہ کیا یہ بیان کرنے سے ہمارا عقیدہ توحید رخصت ہو جاتا ہے کسی سے پوچھئے کہ یہ بیان کرنے سے ہم مشرق ہو جاتے ہیں ایک سلوات پڑھے پر محمد وعالی محمد ایک سلوات پڑھتے پر محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کوئی بھی اپنے کلام کو ضائع نہیں کرنا چاہتا لہذا اگر آپ کی آمادگی ہوگی تو لوگ بہتر سے بہتر کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے پوری توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے کہا رب برحم اماک ہماں رب بیانی صغیرہ عزیزوں اس سے بڑا والدین کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو لفظ اپنے لئے استعمال کیا وہی لفظ ہمارے والدین کے لئے استعمال کیا لیکن فرق ہے فرق کیا ہے کہ وہ جو رب ہے وہ عالمین کا رب ہے وہ سب کا رب ہے اور ہمارے والدین ہمارے لئے رب ہیں آپ کے والدین آپ کے لئے رب ہیں ان کے والدین ان کے لئے رب ہیں ان کے والدین ان کے لئے رب ہیں کچھ غور کیا آپ نے عزیزوں اب آپ مجھے بتائیے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا رب برحم اماک ہماں رب بیانی صغیرہ تو اس میں رب سے مراد کون کہ ہمارے لئے ہمارے والد ہیں انہوں نے کہا رب برحممہ کمہ رب بیانی صغیرہ تو رب سے مراد کون کہ ان کے والد ہیں جنہوں نے ان کو پالا کسی شاعر نے کہا رب برحممہ کمہ رب بیانی صغیرہ تو یہاں رب سے مراد کون کہ جنہوں نے شاعر کو پالا کسی خطیب نے کہا رب برحممہ کمہ رب بیانی صغیرہ تو رب سے مراد کون کہ جنہوں نے اس خطیب کو پالا کسی زاکر کو جس نے پالا وہ اس کے لیے رب کسی مرجع کو جنہوں نے پالا وہ ان کے لیے رب کسی نے عالم دوراں کو پالا وہ ان کے لیے رب کسی نے طبع تابعی کو پالا وہ ان کے لیے رب جنہوں نے صحابی کو پالا وہ صحابی کے لیے رب جنہوں نے انبیاء کو پالا وہ انبیاء کے لیے رب جنہوں نے رسولوں کو پالا وہ رسولوں کے لیے رب اب یہ سارے مسلمان ہمیں بتائیں کہ تاہا کو کس نے پالا یاسین کو کس نے پالا مزمل کو کس دے بالا متصر کو کس دے بالا بشیر کو کس دے بالا نور اول کو کس دے بالا خلق اول کو کس دے بالا عشق اول کو کس دے بالا صاحب الاولاد کو کس دے بالا صاحب محراد کو کس دے بالا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جشن ہو رہا ہے یہ رب محمد کا جشن ہو رہا ایک صلاوات بڑے بل محمد والے بہم یہ جشن جو ہو رہا ہے یہ رب محمد کا جشن ہو رہا ہے بس ایک آخری جملہ آپ کے خطبت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں اور جو حضرات پیچھے بیٹے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں انگر خوف میں تھے کہ میں تقریر کو طویل کر دوں گا تو میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں تشریف لے آئیں شوارہ کو سننے کے لیے بس آخری جملہ کہ بھائی جس کو نسائری رب کہے جملہ آپ کے حوالے ہے کہ جس کو نسائری رب کہے اسے آلی کہتے ہیں اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں بس قبلہ بات تمام آئیے ہم اور آپ ملکہ دعا کریں کے پروردگار جو واسطہ محمد و آلے محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاسی کی تکمیل فرما اور جو واسطہ محمد و آلے محمد کا ہم کو عمال السالحہ کی توفیق انائت فرما ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں اور دکھار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انسار میں ہمارے شمار فرما ایک بہت بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آلے بھائی